باب صدقت السبائم فصل فی الابل قال ليس فی اقل من خمس زود صدقت فاذا بلغت خمسا سائمتا وحال عليها الحول ففیها شات الى تسع فاذا تانت عشرا ففیها شاتان الى اربع عشرت فاذا تانت خمس عشرت ففیها سلاس شیاہ الى تسع عشرت فاذا تانت عشرین ففیها اربع شیاہ الى اربع و عشرین باب صدقت السبائم سوائم یاد رکھئے جمع ہے سائمتن کی اور سائمتن وہ جانور ہے جو سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارے بھئی یعنی اس کو گھر پر چارہ لاکر نہیں کھلائے جاتا بلکہ سال کا اکثر حصہ وہ باہر چراغا میں جنگل میں چرتا ہے بھئی تو اس کو کیا کہتے ہیں سائمہ بھئی سائمہ تو اس باب کے اندر یاد رکھئے جانوروں کے اندر جو سائمہ جانور ہیں جو سال کا اکثر حصہ جنگل کے اندر چر کر گزارتے ہیں ان کی زکاة کا بیان ہوگا اور صرف اس میں اونٹ شامل ہیں اونٹ اور اسی طرح گائے بیل وغیرہ اسی میں بھینس وغیرہ بھی آگئی اور بھیڑ بکریاں ہیں ان کی زکاة بیان ہوگی اور اسی طرح گھوڑوں کے اندر جو زکاة ہے اس کا بیان ہوگا تو یہ جانور ہوں اور ان کی شرائط پوری ہوں تو ان کے اندر زکاة واجب ہوگی بھئی اور جانور جو ہیں ان کے اندر زکاة واجب نہیں اور جتنے جانور ہیں اگر وہ رکھیں ان کے اندر زکاة واجب نہیں الا یہ کہ وہ تجارت کے لئے ہوں تجارت کے لئے ہوں پھر تو وہ مال تجارت ہے پھر اس اعتبار سے ان میں زکاة واجب ہوگی تو یہاں صرف ان جانوروں کا ذکر ہوگا جو سائمہ ہیں اور ان میں شرعن زکاة واجب ہے تو ان میں دو شرطیں ضروری ہیں بھئی پھر ان سائمہ جانوروں میں زکاة واجب ہوگی پہلی شرط جو ذکر ہو گئی کہ یہ جانور سائمہ ہونے چاہیے یعنی سال کا اکثر حصہ باہر جنگل میں چر کر گزارتے ہیں گھر پر لاکر ان کو چارہ نہیں کھلایا جاتا بلکہ باہر چرتے ہیں یہ جانور کیا کہلاتے ہیں سائمہ لہٰذا اگر ایک جانور ایسا ہے کہ اس کو چھے ماہ گھر پر چارہ کھلایا جاتا ہے اور چھے ماہ وہ باہر جنگل میں چر کر گزارتا ہے تو یہ سائمہ نہیں کیونکہ یہ تو نصف سال باہر چر کر گزارتا ہے حالانکہ شرط کیا ہے سال کا اکثر حصہ لہٰذا جو نصف سے زائد وقت جو ہے سال کا باہر چر کر گزارے یعنی چھے ماہ سے زائد وقت وہ سائمہ کہلائے گا بھئی وہ سائمہ کہلائے گا تو پہلی شرط ان جانوروں میں کیا ہے کہ وہ کیا ہونے چاہیے سائمہ ہونے چاہیے سال کا سرحصہ باہر چر کر گزاریں اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان سائمہ جانوروں کو دودھ کے لیے دودھ کے لیے یا افضائش نسل کے لیے رکھا گیا ہو نسل بڑھانے کے لیے دوسری شرط کیا ہے دودھ کے لیے اور یا افضائش نسل کے لیے نسل بڑھانے کے لیے رکھا گیا ہو اگر ان کو گوشت کھانے کے لیے یا سواری کرنے کے لیے رکھا ہے تو بھی ان کے اندر زکاة واجب نہیں ہوگی تو پہلی شرط کیا ہوئی کہ یہ جانور کیسے ہونے چاہیے سائمہ ہونے چاہیے دوسری شرط یہ کہ ان کو کسیے رکھا گیا ہو دودھ حاصل کرنے کے لیے یا افضائش نسل کے لیے رکھا گیا ہو لہٰذا اگر صرف گوشت کھانے کے لیے یا سواری کے لیے رکھا گیا ہے تو ان کے اندر زکاة واجب نہیں ہوگی زکاة واجب نہیں ہوگی اور نیز یہ بھی زیادہ رکھنا کہ یہ باہر جنگل میں چرتے ہیں تو اس چرنے کا مالک عوض نہ دیتا ہو کوئی معاوضہ نہ دیتا ہو اگر اس چراغا کے وہ پیسے وغیرہ دیتا ہے اس چرنے کے تو اس صورت میں بھی یاد رکھئے ان میں زکاة واجب نہیں تو زکاة کب واجب ہوگی جب سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزاریں اور چریں بھی کس قسم کے جنگلات میں جہاں معاوضہ نہ دینا پڑتا ہو وہ مباہ جنگلوں کے اندر مباہ چراغاہوں کے اندر وہ چرتے ہوں اور نیز یہ بھی یاد رکھئے اگر یہ جانور یاد رکھئے تجارت کے لیے ہیں تو پھر ان کے اندر یہ والی زکاة نہیں آئے گی جو یہاں بیان ہو رہی ہے بلکہ پھر اس میں مال تجارت کے اعتبار سے جو مال تجارت میں زکاة آتی ہے اسی طرح حساب لگایا جائے گا اور چالیسوں حصہ دینا پڑے گا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں تفصیل آئے گی کہ اتنے جانوروں میں اتنی ہے اتنے میں اتنی ہے وہاں پر اگر تجارت کے لیے رکھے ہیں پھر تعداد وغیرہ کو نہیں دیکھنا پھر ہر ہر جانور کے اندر زکاة آتی جائے گی اور کتنا حصہ ہوگا اس کی قیمت کا چالیسوں حصہ ایک بکری بھی لی ہے تجارت کے نیت سے تو اس کے اندر چالیسوں حصہ سال کے گزرنے پر دینا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں باب صدقت السوائمی یہ باب ہے سائمہ جانوروں کے صدقے یعنی ان کی زکاة کے بیان میں فصلن فی الیبل یہ فصل ہے ایبل یعنی اونٹوں کے بیان میں ایبل عربی زبان میں اونٹ کو کہتے ہیں بھئی اونٹ کو یہ عجیب جانور ہے بھئی اس کے بہت سی تقوینی خصوصیات بھی ہیں اور اسی طرح اس کی بہت سی عدبی خصوصیات بھی ہیں اونٹ کی تقوینی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ بے انتہا فرمابردار جانور ہے بھئی اتنا فرمابردار ہے اتنا فرمابردار ہے کہ بیان سے باہر ہے حتیٰ کہ دیکھئے اتنے بڑے ڈیلڈول والا جانور ہے لیکن اگر اس کی مہار آپ کسی دو یا تین سال کے بچے کے ہاتھ میں بھی تھما دیں بھائیں گے تو وہ بچہ جدر جدر کا رخ کرے گا اونٹ ہتم نال سے اس کے ساتھ چلتا رہے گا بھئی چلتا رہے گا اتنا فرمابردار جانور ہے جبکہ اور جانور اس طرح نہیں ہیں بھئی اور اسی طرح اس کی تقوینی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کو بٹھا کر اس پر سامان لاتا جاتا ہے اور پھر یہ اس بوجھ کو لے کر کھڑا ہو جاتا ہے جبکہ اور کوئی جانور ایسا نہیں باقی گھوڑا وغیرہ اور جو جانور ہیں ان کو کھڑا کر ان پر سامان لاتے ہیں اگر ان کو بٹھا کر ان پر بوجھ لاتا جائے تو وہ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے بوجھ ذرا بھی زیادہ ہوا تو جبکہ اونٹ پر جتنا بھی بوجھ لاتے بٹھا کر اس منان سے اس کو لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ دراصل وجہ اس کی لمبی گردن ہے اس لمبی گردن کے زور پر وہ کیا کر لیتا اس بوجھ کو اٹھا لیتا اور اس کو لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی ایک اور تقوینی خصوصیت یہ ہے کہ ایک ستارہ ہے جسے سہیل کہتے ہیں عربی زبان میں سہیل ستارہ جو ہے اور یہ سال کے پورے سال میں چند ہفتے دکھائی دیتا ہے جنوب کی طرف تو سہیل ستارے کی طرف یہ اونٹ کبھی نہیں دیکھتا اگر اس ستارے پر اس کی نظر پڑ جائے تو یہ شدید بیمار ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے بھئی تو یہ سہیل ستارے کی طرف نہیں دیکھتا بھئی اور اسی طرح اس کی ایک تقوینی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کئی کئی دن تک بغیر پانی کے آرام سے گزارا کر لیتا ہے حتی کہ عرب اس کو آٹھ دس دس دن کے بعد پانی پلائی کرتے تھے بھئی اور عرب تو ریگستانی علاقہ ہے وہاں تو پانی ملتا ہی نہیں ہے تو اس جانور کی وجہ سے ان کو بڑی سہولت ہوتی کہ آٹھ دس دن تک پانی پلانے کی پڑتا تو پھر تو وہ بڑی مشکل میں پڑ جاتے اس پر وہ لمبے لمبے سفر کرتے کئی کئی دن تک پانی پلانے کی حاجت ہی نہ ہوتی تھی بھئی تو عرب اس کو خوشکی کا جہاز کہتے تھے جیسے ایک سمندری جہاز ہوتا ہے سمندر میں سفر کیا جاتا اسی طرح اس کو کیا کہتے تھے خوشکی کا جہاز اور نیز اس کے پاؤں تلوے چوڑے چوڑے ہیں بھئی لہذا یہ اتمنان سے ریت کے اندر سفر کرتا پاؤں اس کے ریت میں دھنستے نہیں ہیں جبکہ اور جانور جو ہیں گھوڑے وغیرہ گھوڑے خچر وغیرہ ان کے پاؤں جو ہیں وہ ریت کے اندر دھنستے ہیں تو ان پر اتنی آسانی سے ریت کے اندر سفر نہیں ہو سکتا جتنی آسانی سے اونٹ پر بھئی اور عرب باقاعدہ اس کے پشت پر کمرہ بنا لیتے تھے بھئی لکڑیاں وغیرہ لگا کر اس پر کپڑا لٹکا لیتے اور شدید جھوک کے اندر بھی اس کمرے کے اندر جس کو کپڑے سے بنایا گیا ہے دھانپا ہوا ہے اتنی نام سے سفر کرتے رہتے بھئی اور پانی پلانے کی بھی جلدی ضرورت نہ ہوتی کئی کئی دن بعد پانی پلاتے تھے بھئی سمجھ میں آیا تو یہ اس کی تقوینی خصوصیات ہیں اور اسی طرح اس کی بہت سی عدبی خصوصیات بھی ہیں جیسے اس کا نام ہے ابل ابل بروزن فعل ہے فا کے نیچے بھی کسرا اور عین کے نیچے بھی کسرا ابل بروزن فعل ہے اور امام سیبوی فرماتے ہیں پورے کلام عرب میں فعل وزن پر سوائے ابل کے اور کوئی لفظ نہیں ہے پورے کلام عرب میں اس وزن پر اور کوئی لفظ نہیں ہے یہ کون فرماتے ہیں امام سیبوی بعض علماء نے ایک دو اور لفظ بھی بیان کیے ہیں لیکن حق یہ ہے کہ پورے کلام عرب میں یہ ہی ایک لفظ ہے باقی اگر کوئی لفظ اس وزن پر آتا بھی ہے وہ کسی اور وزن سے نقل وغیرہ ہوگا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ ہی وزن ہے اور ایک اور عدبی خصوصیت عدبی نقطہ اس کے نام کا اس کا دوسرا نام ہے جمل 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 بھی کسے کہتے ہیں اونٹ کو اور اس کی عدبی خصوصیت یہ ہے کہ اس لفظ کی پی در پی چھ جمعیں آتی ہیں اور پورے کلام عرب میں اور کوئی ایسا لفظ نہیں عرب زبان میں ایسا ہوتا ہے بھئی بعض اوقات ایک لفظ کی جمع آتی ہے پھر اس جمع کی آگے جمع آتی ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی جمع کی آگے پھر آگے جمع کی جمع کی آگے پھر جمع آ جاتی ہے تو یہ جو جمل ہے اس کی پہ در پہ چھے جمعیں آتی ہیں اور کوئی لفظ ایسا نہیں بھئی کوئی لفظ ایسا نہیں جیسے بھئی یہ لکھ لیجئے بھئی جمل کی جمع جو ہے جمل کی جمع اجمل آتی ہے جمل کی جمع اجمل آتی ہے اور اجمل کی جمع اجمال آتی ہے اجمال اور اجمال کی جمع جامل آتی ہے اجمال کی جمع جامل آتی ہے اور جامل کی جمع جمال آتی ہے جاملن کی جمع جمالن آتی ہے اور جمالن کی جمع جمالتن آتی ہے جمالن کی جمع جمالتن آتی ہے اور جمالتن کی جمع جمالات آتی ہے آخر میں لمبیتا ہے جمالات تو دیکھو جمع کی جمع آئی پھر اس جمع کی آگے جمع آئی پھر اس اگلی جمع کی جمع آئی اس طرح تو یہ پہ در پہ چھ جمعے آتی ہیں اور کوئی لفظ کلام عرب میں ایسا نہیں تو صاحبِ ہدایہ ان صائمہ جانوروں کے اندر سب سے پہلے انہوں نے ابل کو ذکر کیا بھئی ابل کی زکاة کو وجہ اس کی یہ کہ احادیث میں ان جانوروں کی زکاة میں سب سے پہلے ابل کا ذکر ہے اس لئے اتباعِ حدیث کرتے ہوئے سب سے پہلے ابل کی زکاة کو بیان کیا اور نیز اس لئے کیونکہ عربوں کے ہاں سب سے قیمتی مال یہ اونٹ شمار ہوتے ہیں بھئی جس شخص کے پاس جتنے زیادہ اونٹ ہوتے اتنے ہی وہ مالدار شمار ہوتا تھا ایک ایک آدمی کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں تک اونٹ ہوا کرتے تھے بھئی اب دیکھئے بھئی کتاب پر یہ فصل ہے ابل کے بیان میں یعنی اس کی زکاة کے بیان میں قَالَ رضی اللہ عنہ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ زَوْدٍ صَدَقَةٌ قَالَ سے مراد ہے صاحبِ قدوری بھئی صاحبِ قدوری فرماتے ہیں لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ زَوْدٍ صَدَقَةٌ نہیں ہے فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ زَوْدٍ پانچ افراد سے کم میں صَدَقَةٌ صَدَقَةٌ یعنی اونٹوں کے پانچ افراد میں سے کم کے اندر زکاة واجب نہیں یاد رکھئے یہاں زود کا لفظ آیا زود یہ زود جو ہے نا یہ ایک اونٹ کو نہیں کہتے یہ اونٹوں کے ریورڈ کو کہتے ہیں اور تین سے لے کر دس تک ان کی تعداد ہو چاہے تین ہو چاہے چار ہو پانچ ہو تو دس تک جو ریورڈ ہو وہ کیا کہلاتا ہے زود ان کہلاتا ہے تو اگر ظاہری لفظوں کو دیکھا جائے تو معنی یہ بنتا ہے پانچ ریورڈوں سے کم میں زکاة نہیں اور زود میں ایک میں کم سے کم کتنے افراد پر بولا جاتا ہے تین پر تو پانچ تیے پندرہ گویا پندرہ اونٹوں سے کم کے اندر زکاة نہیں یہ معنی بنتا ہے لیکن یہ مراد نہیں بلکہ مراد کیا ہے پانچ اونٹوں سے کم کے اندر زکاة نہیں پانچ اونٹ ہوں گے تو ان میں زکاة آئے گی اس سے کم ہے تو زکاة نہیں تو بھئی زود تو ریورڈ کو کہتے ہیں پھر خمسہ زود ان کا معنی تو کم از کم کتنے اونٹ ہونے چاہیے پندرہ تو علماء اس کا زابطہ بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں زود ریورڈ کے معنی میں ہے لیکن جب اس کی طرف عدد کی اضافت کر دی جائے جیسے یہاں ہے خمسہ زود ان کونسا عدد آ رہا ہے اس سے پہلے خمسہ کا تو عدد جب اس سے پہلے آ جائے اور اس کی طرف عدد کی اضافت کر دی جائے تو اس صورت میں یہ ریورڈ کے معنی میں نہیں بلکہ فرد کے معنی میں ہوتا ہے کس معنی میں ہو جاتا ہے فرد کے معنی میں ہوتا ہے تو خمسہ زودین کا کیا مانا پانچ ریورڈ یا پانچ افراد اس کے پانچ افراد بھئی جیسے رہت بھئی را ہا اور طوا بھئی طوا رہت رہت کہتے ہیں آدمیوں کی جماعت تین سے لے کر دس تک تو یہ اس میں جماع ہے لیکن جب اس کی طرف عدد کی اضافت کر دی جائے یہ پھر شخص اور فرد ان کے مانا میں ہو جائے گا کہ پانچ افراد بھئی تو رہت کی طرف جب عدد کی اضافت ہو جائے تو پھر یہ شخص اور فرد کے مانا میں ہو جاتا ہے تو یہاں بھی اسی طرح ہے تو صاحبِ قدوری فرماتے ہیں لئیس فی اقل من خمس زودین صدقت ان پانچ اونٹوں سے کم کے اندر زکاة نہیں ہے فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَن جب یہ اونٹ پہنچ جائے پانچ کی تعداد کو سائمتن اس حال میں کہ وہ سائمہ ہوں یعنی سال کا اکثر حصہ جنگل میں چرنے والے ہوں وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ اور ان پر ایک سال گزر جائے فَفِيْهَا شَاطُن تو ان کے اندر ایک دھیڑ بکری ہے ان کے اندر ایک دھیڑ بکری واجب ہے یاد رکھئے شاعت کا لخص صرف بکری کو شاعت نہیں کہتے بلکہ شاعت کا لخص دھیڑ بکری دونوں پر بولا جاتا ہے یہ اس میں جنس ہے بھئی یہ بھیڑ بکری دونوں پر بولا جاتا ہے اور دونوں کے مذکر مونس اس کے اندر داخل ہیں تو بکرا بکری اور دنبا اور بھیڑ سب اس کے اندر داخل ہو گئے مانا سمجھ میں آیا بھئی تو شاعت کا بھیڑ بکری دونوں کو شامل ہے بھئی حالانکہ عام رائز یہ ہے کہ شاعت کا کیا مانا کرتے ہیں بکری کے نہیں بھئی بکری کو نہیں یہ بھیڑ بکری دونوں پر بولا جاتا ہے دونوں اس کے اندر داخل ہیں بھئیوں کیجئے کہ یہ اونٹوں کی زکاة ذرا آپ لکھ لیجئے پھر جلدی جلدی باب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اوپر لکھ لیں بھئی زکاة العبل اور عنوان دے دیں ابتداء سے ابتداء سے ابتداء سے لکھ لیا بھئی اچھا اس ابتداء کے نیچے سارے کے نیچے ایک لکیر کھینچ دیں یہ عنوان ہے نا عنوان کی طرح اس کے نیچے لکیر کھینچ دیں اچھا اس کے نیچے لکھیے پانچ پانچ کا عدد لکھیے پانچ کا عدد لکھ لیا بھئی اس سے تھوڑا سا فاصلہ دے کر اسی کے آگے اب لکھ دیں شاتون شاتون کیا مانا کہ پانچ ہونٹوں میں کیا آئے گی شاتون ایک بھیڑ بکری آئے گی لکھ لیا بھائی جلدے کیجئے بھائی ہاں پانچ کے نیچے لکھئے بھائی دس اس کے آگے لکھ دیجئے شاتانی شاتانی دو بھیڑ بکری ہیں دس کے نیچے لکھئے پندرہ پندرہ اس کے آگے لکھ دیجئے سلاس شیہ سلاس شیہ شین یا علی فرحا یہ اسی شات کی جامع ہے تو پندرہ میں کتنی ہو گئیں تین دھڑ بکری ہیں اس کے نیچے لکھئے بیس بیس کے آگے لکھئے اربع شیہ اربع شیہ اس کے نیچے لکھئے پچیس پچیس کے آگے لکھئے بنت مخاز بنت مخاز میم خا علف اور زاد میم خا علف اور زاد بنت مخاز پچیس کے نیچے لکھئے چھتیس 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 کے آگے لکھئے بنت لبون بنت لبون چھتیس کے نیچے لکھئے چھالیس چھالیس کے آگے لکھئے حق 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 دو نقطوں والا اور گولتا بھئی حق حق چھالیس کے نیچے لکھئے ایک سٹھ بھئی چھے ایک ایک سٹھ ایک سٹھ کے آگے لکھئے جزاعت جین زال عین اور گولتا جزاعت جین زال زال ڈال زال جو ہے جین زال عین اور گولتا جزاعت اچھا ایکسٹھ کے نیچے لکھئے چھے اتر بھئی چھے اتر چھے اتر کے آگے لکھئے بنتا لبونن بنتا علف کے ساتھ ہے وئی بنتا لبونن اصل میں کیا تھا بنتانی لبونن نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو یہ تصنیہ ہے بنت کی بنتا لبونن چھہتر کے نیچے لکھئے اکانوے 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 کے سامنے لکھئے خطتانی اب اس کے نیچے لکھ دیجئے ایک سو بیس تک دو حقے ہی ہوں گے ایک سو بیس تک دو حقے ہی ہوں گے لکھ لیا بھئی اب اس کے نیچے دوسرا عنوان دیجئے ایک سو بیس سے زائد ایک سو بیس سے زائد اس کے نیچے بھی پورے کے نیچے لکھیر کھینچتے ہیں پتہ لگے یہ عنوان ہے ایک سو بیس سے زائد میں آگے لکھ بھی دیں بلکہ ایک سو بیس سے زائد میں زکاة ایک سو بیس سے زائد میں زکاة اب پھر نیچے لکھئے پانچ اور اس کے آگے لکھئے شاتن پانچ کا عدد لکھئے اور اس کے آگے لکھئے شاتن پانچ کے نیچے لکھئے دس آگے لکھئے شاتانی شاتانی اس سے نیچے لکھئے پاندرہ اور اس کے آگے لکھئے سلاس شیاء پاندرہ کے نیچے لکھئے بیس بھئی اور اس کے آگے لکھئے اربع شیاء بیس کے نیچے بھئی پچیس لکھیں اور اس کے آگے لکھئے بنت مخاز بنت مخاز آخر میں زواد ہے پچیس کے نیچے لکھیں بھئی تیس 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 لکھ لیا بھئی تیس کے آگے لکھئے حققتن حققتن ہاں کاف دو نقطوں والا اور بولتا حققتن اب اس کے نیچے اب عدد نہیں لکھنا عبارت میں لکھیں جیسے اوپر بھی درمیان میں میں نے ایک عبارت لکھوائی تھی کیا لکھا تھا وہاں بھی ایک سو بیس کو عدد کی صورت میں نہ لکھیں تو بہتر ہے ورنہ اشتباع پڑے گا بے شکر سے عدد میں بھی لکھ لیں آپ کو تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو اس لئے عدد میں لکھیں تو زیادہ اچھا ہے تو یہاں پر بھی اب عدد نہ لکھنا اگلی سطر میں بلکہ عبارت میں لکھیں تو ایک سو پچاس میں تین حقے ہو گئے تو ایک سو پچاس میں تین حقے ہو گئے لکھ لیا بھئی اس سے نیچے اب پھر تیسرا عنوان دیں ایک سو پچاس سے زائد میں زکاة ایک سو پچاس سے زائد میں زکاة ایک سو پچاس سے زائد میں زکاة بھئی عنوان کے نیچے لکیر بھی کھینچتے ہیں سارے اس عنوان کے نیچے لکھ لیا بھئی اب اس کے نیچے پھر اسی طرح لکھئے بھئی پانچ اور اس کے آگے لکھئے شاتن پانچ لکھیں اور اس کے آگے شاتن اس کے نیچے لکھیں دس اور اس کے آگے لکھیں شاتانی اس سے نیچے لکھیں پندرہ اور اس میں لکھیں سالاس شیاہن پندرہ کے نیچے لکھیں بیس اور اس کے آگے لکھیں اربع شیاہن بیس کے نیچے لکھیں بھئی پچیس اور پچیس کے آگے لکھیں بنت مخاز بنت مخاز اس کے پچیس کے نیچے لکھیں بھئی چھتیس اور چھتیس کے آگے لکھیں بنت لبون بنت لبون لام با و نون بھئی لبون چھتیس کے نیچے لکھیں چھےالیس چھےالیس اس کے آگے لکھیں حققتن حققتن اب اس کے نیچے لکھیں چھےالیس سے پچاس تک چھےالیس سے پچاس اب عدد نہ لکھیں عبارت لکھیں چھےالیس سے پچاس تک حققتن ہی رہے گا ایک حققتن ہی رہے گا اور اس کے نیچے پھر لکھ لیں تو ایک سو چھانویس کے اندر کل چار حققے ہو گئے ایک سو چھانویس کے اندر کل چار حققے ہو گئے لکھ لیا سارا بھئی نقشہ مکمل ہوا بھئی اب اس کو ذرا سمجھ لیں بھئی ابتدا سے دیکھیں ذرا بھئی ابتدا سے زکاة کس طرح آئے گی اونٹوں کی تعداد ہم ابتدا سے شمار کر رہے ہیں پانچ اونٹوں اور سائمہ ہوں اور ان پر سال گزر جائے اور وہ دودھ کے لیے یا افضائش نسل کے لیے ہیں تو ان پانچ اونٹوں میں ایک سال کے گزرنے کے بعد ایک بھیڑ بکری دینا پڑے گی ایک شات ہے دس اونٹوں تو کتنے دس ہو جائیں گے تو دو بھیڑ بکری آ جائیں گی معلوم ہوا پانچ سے لے کر نو تک ایک ہی بھیڑ بکری ہے پانچ میں بھی وہی ایک بھیڑ بکری چھے میں بھی وہی سات میں بھی وہی آٹھ میں بھی وہی یہاں تک کہ نو نو میں بھی وہی ایک بھیڑ بکری ہے ابھی تک کوئی اضافہ نہیں ہوا ذکاة کے اندر پانچ میں بھی ایک بھیڑ بکری تھی پانچ سے لے کر نو ہاں جیسے ہی دس ہو جائیں گے اب کتنی آ جائیں گی دو بھیڑ بکریاں اس میں واجب ہو جائیں گی اور پھر دس سے لے کر چودہ تک یہی دو بھیڑ بکریاں ہیں جیسے ہی پندرہ ہوں گے کتنی ہو جائیں گی بھیڑ بکریاں سلاس اشیاہیں تین بھیڑ بکریاں ہو جائیں گی اور پھر یہ انیس تک اسی طرح رہے گا یہاں تک کتنے ہو جائیں بیس اونٹ ہو جائیں تو اس میں اربع اشیاہیں چار بھیڑ بکریاں آ جائیں گی اور پھر یہ چوبیس تک اسی طرح رہے گا یعنی چار بھیڑ بکریاں ہی رہیں گی لیکن جیسے ہی پچیس ہو جائیں گے تو پچیس کے اندر ایک بنت مخاز ہوگا کیا ہوگا بنت مخاز یہاں دو تین نام آئے ان کو بھی سمجھ لیں یاد رکھئے بنت مخاز یہ اونٹ کا وہ بچہ ہے جس پر ایک سال پورا ہو گیا ہو اور یہ دوسرے سال میں چل رہا ہو جس کا ایک سال پورا ہو گیا ہو اور یہ دوسرے سال میں چل رہا ہو تو یہ اگر معنص ہو تو اس کو کہتے ہیں بنت مخاز اگر معنص ہو تو اس کو کہتے ہیں بنت مخاز اور اگر مذکر ہو تو اس کو کہتے ہیں ابنِ ماخاز مذکر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں ابنِ ماخاز دوسرا لفظ آئے گا یہاں پر بنتِ لبون بنتِ لبون یاد رکھئے اونٹ کا وہ بچہ جس کے دو سال پورے ہو چکے ہیں اور تیسرے سال میں چل رہا ہے یہ اگر مؤنس ہو تو اس کو کہتے ہیں بنتِ لبون بنتِ لبون اور اگر مذکر ہو تو اس کو کہتے ہیں ابنِ لبون مذکر ہو تو ابنِ لبون اگلا لفظ ہے حق قاتون بھئی حق قاتون یاد رکھئے حق قاتون اونٹ کا وہ بچہ ہے اونٹ کا وہ بچہ جس کے تین سال مکمل ہو چکے ہیں اور وہ چوتھے سال میں چل رہا ہے تو اگر یہ مؤنس ہو تو اس کو کہتے ہیں حق قاتون تا کے ساتھ حق قاتون اور اگر مذکر ہو تو اس کو حق قن کہتے ہیں بغیر تا کے مؤنس ہے تو حق قاتون اور مذکر ہے تو حق قن کہیں گے بھئی حق قن اور اگلا لفظ آئے گا جزاعتن یاد رکھئے جزاعتن اونٹ کا وہ بچہ جس پر چار سال مکمل ہو گئے ہیں اور پانچمیں سال میں وہ چل رہا ہے تو اگر وہ مؤنس ہو تو اس کو جزاعتن کہتے ہیں بھئی زال پر یاد رکھئے فتحہ پڑنا ہے ساکن نہیں تو اس کو جزاعتن کہتے ہیں اور اگر مذکر ہو تو جزاعتن کہتے ہیں جزاعتن مؤنس ہو تو جزاعتن تا کے ساتھ اور مذکر ہو تو جزاعتن بغیر تا کے تفصیل لکھ لی بھئی تو دیکھئے آپ ان ناموں کے اندر جو زکاعت کی تفصیل میں نے لکھوائی اونٹوں کی دیکھئے پچیس اونٹوں میں کیا آیا بنت مخاز اور چھتیس میں کیا آیا بنت لبون اور چھالیس میں حقہ اور اکسٹھ میں جزاعت آپ دیکھیں مؤنس اونٹ واجب ہو رہے ہیں مذکر نہیں یعنی اونٹ نیا تو وہ مؤنس بچے واجب ہیں وجہ یہ بھئی کیونکہ اونٹوں میں جو مادہ ہے نا مادہ یعنی مؤنس جو ہے اس کو اعلی شمار کیا جاتا ہے اعلی جبکہ مذکر کو ادنا شمار کرتے ہیں اس کے مقابلے میں تو یہاں پر مؤنس بچے جو ہیں وہ دیں گے یعنی اعلی دیں گے کس قسم کا مال دیں گے اعلی مال تو دیکھئے بنت مخاز آیا ابن مخاز نہیں آیا اسی طرح بنت لبون کا ذکر آیا ابن لبون زکاة میں نہیں ہے بھئی وجہ سمجھ میں آگئی اور ان کے یہ نام کیوں ہیں وجہ بھی یاد رکھئے بھئی بس بھئی اب لکھنا بند کریں اب صرف سمجھ لیں وقت تھوڑا ہے بنت مخاز یہ کس بچے کو کہتے ہیں ایک سال پورا ہو گیا اور دوسرا سال چال رہا ہے تو اس کو بنت مخاز کہتے ہیں بنت مخاز دوسرا سال چال رہا ہے اس کا اس کو بنت مخاز اس لئے کہتے ہیں کیونکہ مخاز کا معنی ہے خاملہ خاملہ اور عموماً اس کی ماں جس نے اس کو جنم دیا تھا عادتاً وہ اونٹنی دوسرے سال میں پھر خاملہ ہو چکی ہوگی وہ دوسرے سال میں پھر کیا ہو جاتی ہے عموماً خاملہ ہو چکی ہوگی تو اس لئے اس کا نام کیا رکھا بنت مخاز یعنی خاملہ کا بچہ معنی سمجھ میں آگیا اور اس سے بڑے کا نام جو تیسرے سال میں چل رہا ہے اس کا نام بنت لبون رکھا لبون لبن سے ہے دودھ کو کہتے ہیں تو اس سے اگلے لبون کا معنی ہے دودھ دینے والی تو اس سے اگلا سال آ گیا ہے اور پچھلے سال میں اونٹنی عادتاً کیا ہو چکی دوبارہ خاملہ تو اس سے اگلے سال میں وہ بچے کو اب جنم دے چکی ہے اب اس بچے کو کیا کرتی ہے دودھ بھی لاتی ہے تو وہ دودھ بھی لانے والی ہے معنی سمجھ میں آ گیا بھائی تو اس لئے اس سے اگلے سال والے بچے کو بنت لبون بچے کو حققتن کہتے ہیں حققتن مونت ہو تو اور مزہ پر را اس کو حققتن اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اب اس کے تین سال پورے ہو چکے ہیں چوتھا سال چل رہا ہے تو اس پر تو یہ اس بات کا مستحق ہو گیا ہے کہ اس پر سامان لادہ جائے اس پر سواری کی جائے کچھ بڑا ہو گیا ہے پہلے تو بڑا چھوٹا تھا اب کچھ بڑا ہو گیا ہے اب اس کا حق ہو گیا ہے کہ اس پر کیا کیا جائے سواری بھی اب اس پر کی جا سکتی ہے اور سامان بھی لادا جا سکتا ہے اس لیے اس کو خیقتن کہتے ہیں اور اس سے اگلے سال والے کو جزاعتن کہتے ہیں بھئی جزاعتن اور جزاعتن یاد رکھئے یہ دانتوں کے اندر کوئی خاص نشانی ہے اس کی وجہ سے ان دانتوں کی نسبت سے اس کو جزاعتن کہتے ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئے اب دیکھئے نقشے پر دوبارہ بھئی پچیس اونٹوں میں ایک بنتیں مخاز واجب ہوگا یہ سلسلہ پینتیس تک اسی طرح رہے گا ہاں جیسے ہی چھتیس اونٹ ہو جائیں گے اب ان میں کیا آئے گا بنتیں لبون یعنی اب ایک سال والا بچہ نہیں دینا بلکہ دو سال والا بچہ یعنی زیادہ مال آئے گا اور یہ سلسلہ چھتیس سے چھالیس تک اسی طرح بنتیں لبون اس میں رہے گا ہاں جیسے چھالیس اونٹ ہو جائیں گے تو اس میں ایک حقہ واجب ہوگا اور ساٹھ تک اسی طرح ایک سٹھ اونٹ جیسے ہی ہوں گے اس میں کیا ہوگا جزاہ آ جائے گا اور پھر یہ پچھتر تک یہ جزاہ ہی رہے گا جیسے ہی چھتر اونٹ ہیں جیسے ہی چھتر اونٹ ہوئے تو چھتر اونٹوں میں کیا آئے گا بنتہ لبون دو بنتے لبون اس میں واجب ہوں گے یہ نوے تک اسی طرح ہاں جیسے اکانوے اونٹ ہوئے تو اس کے اندار دو حقے واجب ہوں گے پھر ایک سو بیس سے زائد ہو جائے اونٹ بھئی تو پھر اسی طرح پانچ اونٹوں میں ایک بھیڑ بکری دس کے اندر دو بھیڑ بکرییاں پندرہ کے اندر تین بھیڑ بکرییاں اور بیس کے اندر چار بھیڑ بکرییاں پچیس کے اندر پھر بنتیں مخاز آئے گا انتیس تک بھئی انتیس تک پہلے کہاں تک تھا پہنتیس تک اب ایک سو بیس سے زائد میں انتیس تک بنتیں مخاز ہے اور جیسے ہی تیس ہوں گے تو اس میں حقہ آ جائے گا یہ ایک سو بیس سے اوپر والوں کی بات ہو رہی ہے بھئی تو ایک سو بیس سے اوپر جیسے ہی تیس ہوئے ان میں کیا آ گیا ایک حقہ اور ایک سو بیس میں کتنے حقے تھے دو تو ایک سو بیس اور یہ والے تیس کتنے ہو گئے ایک سو پچاس تو ایک سو پچاس میں کل کتنے حقے ہو گئے تین حقے ہو گئے جیسے آپ سمجھ میں آ رہا ہے اس لیے اس کے نیچے میں نے لکھوایا کہ ایک سو پچاس میں کل کتنے حقے آ گئے تین حقے اس کے بعد ایک سو پچاس سے زائد کا حصہ پھر اسی طرح ہے جیسے ابتدا سے تھا پانچ اونٹھوں میں ایک بھیڑ بکری دس کے اندر دو بھیڑ بکرییاں پندرہ کے اندر تین اور بیس کے اندر چار بھئی اور پچیس میں پھر کیا آ جائے گا ایک بنتے مخاز چھتیس کے اندر کیا آئے گا ایک بنتے لبون بھئی اور چھالیس سے لے کر پچاس تک اس میں کیا آئے گا ایک حقہ آئے گا چھالیس سے لے کر پچاس تک یہ ایک حقہ رہے گا تو ایک سو پچاس میں کتنے حقے تھے تین اور یہ اس سے زائد یہ جو چھالیس ہو گئے تو کیا آ جائے گا اس میں ایک اور حقہ یعنی ایک سو چھانوے میں کتنے حقے ہو گئے چار اور یہ چھالیس سے پچاس تک ہے یعنی ایک سو چھانوے سے دو سو تک یہ چار ہی حقے رہیں گے دو سو تک دو سو سے اوپر جب حساب جائے گا تو پھر یہی ایک سو پچاس سے زائد والا جو حساب ہے پھر شروع ہو جائے گا طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ یہ جو آیا نا سب سے آخر میں ایک سو پچاس سے زائد والا حساب جو ہے ایک سو پچاس سے دو سو تک والا جو حساب ہے یہ پچاس والا حساب بار بار آئے گا ایک سو پچاس سے اور ایک سو پچاس سے زائد کتنے اونٹوں کا حساب ہے ایک سو پچاس سے اوپر کتنے اونٹوں کا حساب آپ نے لکھا پچاس اس سے اوپر پانچ میں ایک بکری ہے دس میں دو ہیں پندرہ میں تین ہیں بیس میں چار ہیں پچیس میں بنت مخاز ہے چھتیس میں بنت لبون ہے چھالیس سے لے کر پچاس تک اس میں کیا واجب ہے حقہ تو یہ جو آخری پچاس اونٹوں کا حساب ہے ایک سو پچاس سے اوپر کہاں تک دو سو تک یہی پچاس اونٹوں والا حساب اب بار بار چلے گا بار بار چلے گا تو لہٰذا دو سو تک تو ہو گئے یہ چار حقے دو سو سے ایک بھی اوپر ہو جائے گا تو نئے سرے سے ہی حساب شروع ہو جائے گا اور دو سو سے ایک اوپر ہے تو ایک کے اندر تو یہاں کوئی بیڑ بکری نہیں لہٰذا اس کے اندر بھی وہی چار حقے دو تین چار یہاں تک کہ کتنے اونٹ ہو جائیں پانچ دو سو سے اوپر ہو گئے تو پانچ میں کیا واجب ہوتی ہے ایک بیڑ بکری واجب ہوتی ہے لہذا دو سو پانچ کے اندر چار حقے اور ایک بھیڑ بکری دو سو دس کے اندر چار حقے اور دو بھیڑ بکریاں اور دو سو پندرہ کے اندر چار حقے اور سین بھیڑ بکریاں اور دو سو بیس کے اندر چار حقے تو اسی طرح ہوتے ہوتے دو سو چھالیس کے اندر کتنے حقے ہو جائیں گے پانچ حقے ہو جائیں گے کتنے تک دو سو پچاس تک پھر دو سو پچاس سے اوپر نئے سرے سے پھر حساب شروع ہوگا تو دو سو پچپن کے اندر پانچ حقے اور ایک بکری اسی طرح تو دو سو چھانوے کے اندر کتنے ہو جائیں گے چھے حقے ہو جائیں گے تین سو تک بھئی پھر تین سو سے اوپر تو ہر پچاس میں اسی طرح ہوتا جائے گا جیسے ایک سو پچاس سے لے کر دو سو تک کے اندر حساب ہوا تھا وہی بار بار گھومتا رہے گا حساب طریقہ سمجھ میں آ گیا بھئی جی چلیے بس بھئی باقی پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں کریں گے بھئی چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت دل کلام